اسلام علیکم اسلام علیکم ویوز کیا حال چانے آپ سب کیا آئی ہوگا کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو جی ویوز آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں چکن کریپس کی ریسپی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور آسانی سے بن جاتی ہے جو بچے بڑے سبی کو پسند آتی ہے تو یہ بریک پاسٹ آئیڈیا بھی ہے آپ اسے بریک پاسٹ میں لنچ میں بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی جلدی بنے والی ریسپی ہے تو اسے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ اب بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں تو ریسپی بنانے سٹارٹ کرتی ہیں چکن کریپس بنانے کے لیے ہمیں جو ویڈیٹیبل چاہیے ہیں ان میں ہے بڑی سائز کی شملہ میرچ ٹوماتر لیا ہے ایک عدد بڑے سائز کا اور پیاز ایک بڑے سائز کا لے کے اس طرح سے میں نے ان کو کٹ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے بون لیسٹ چکن لیا ہے ہاف کے جی اس طرح سے میں نے اس گھر میں جو ہے بنا لیا تھا جب بڑی بوٹی ہیں آپ نے اس کی نہیں کرنی اور یہ جو سپائسیز ہیں یہ اس میں جائیں گے تو سپائسیز جو ہے میں آپ سے ساتھ ساتھ شیئر کر دوں گی کہ یہ کتنی ان کی کونٹریٹی یوز ہوگی تو ریسپی سٹارٹ کرتی ہیں بسم اللہ الرحیم سب سے پہلے جو ہے ایک بال میں میں نے چکن ایٹ کر لیا ہے اسی کے ساتھ جو ہے کٹی ہوئی لال مریچ میں ون ٹیبلی سپون بھر کے ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر ون ٹیبلی سپون دھنیا پاوڈر نمک ہس میں ضرورت اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نمک اس میں یوز کیجئے گا ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون اور ثابت زیرہ جو ہوتا ہے وہ ہاف ٹیبلی سپون میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور لسل ادرک کا پیسٹ یہ میں تقریباً جو ہے ٹو ٹیبلی سپون بھر کے اس میں ایٹ کروں گی اور یہاں پہ لیمن جوس میں ایٹ کر رہی ہوں تھری ٹیبلی سپون ان سب چیزوں کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی یہ دیکھیں چکن جو ہے ہمارے اچھے سے مسالوں کے ساتھ مکس ہو گیا ہے اب اسے ہم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اسے بہت اچھے اس کا ٹیسٹ آئے گا کور کر کے میں اس کو رکھ رہی ہوں سائیڈ پہ اب یہاں پہ جو ہے کریپس کے بیٹر کی میں تیاری کر رہی ہوں ایک وال میں جو ہے میں یہاں پہ دو کپ کے قریب بیدہ ایٹ کر رہی ہوں وائٹ فلور جو ہوتا ہے وہ اور اس کے بعد جو ہے اس میں تین عدد میں انڈے ایٹ کر رہی ہوں انڈے شامل کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے میں ہاک ٹی سپون جو ہے نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کیے جگہ اور ہاں ون ٹی سپون سوری ون ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں شوگر آئٹ کیے شوگر جو ہے اپشنل ہے اگر آپ کو میٹھے کریپس پسند ہے تو آپ شوگر آئٹ کر سکتے ہیں ماننا آپ سکر بھی کر سکتے ہیں اس کو اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں آئٹ کر رہی ہوں دودھ دودھ جو ہے آپ نے روم ٹمپریچر پہ لینا تقریباً اس میں جائے گا دو کپ کے قریب اس میں دودھ جائے گا اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں فور ٹی سپون جو ہے میں یہاں پہ کوکنگ آئٹ کر رہی ہوں اور اس کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کرنے اچھے سے مکس کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر اس میں لمز وغیرہ ہوگی وہ نہیں بنیں گے اگر آپ اس کو اچھے سے مکس نہیں کرتے تو اس میں لمز رہ جائیں گے اگر لمز آپ کے رہ جاتے ہیں تو آپ اس کو اچھے طرح سے چھلنے سے چھان لیجئے گا منہ آپ اس کو بلینڈر سکتے ہیں تاکہ اس میں سے لمز ختم ہو جائے دیکھیں اس کا سمودھ سا بیٹر بن گیا تقریباً ہاف آور کے لیے میں اس کو ڈک دوں گی سیٹ ہونے کے لیے اب یہاں پہ جو ہے سیکنڈ سٹیپ میرا شروع ہو گئے مطلب کہ میں یہاں پہ چکن کو بنانے کی تیاری شروع کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے لیا ٹو ٹیبلی سپون کوکنگ آئل اب چکن کو اچھے سے فرائے کرلوں گی اس میں جو چکن میں نے سال اگر آٹھ رکھی تھی تو یہاں پہ میں اس کو فرائے کرلوں گی اس میں کوئی ایکسٹرا پانی آئیڈ نہیں کرنا کچھ بھی آئیڈ نہیں کرنا اور اس میں یہ فرائے ہو جائے گا اچھی طرح سے مطلب کوک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی ماشلہ سے ہمارا چکن اچھے سے فرائے ہو چکا ہے یہ دیکھیں بین نہیں ہے تو اس کو میں نکال لوں گی اب چکن کو جو ہے ٹھنڈا کر کے اور اس کی فیلنگ کرنی ہے ہم نے کیسپ میں یہ دیکھیں ہمیں چکن ریڈی ہے اب اس کے بعد جو ہے اس میں میں ویجٹیبل فرائے کریوں اسی آئیل میں ویجٹیبل فرائے کریوں ایکسٹرا آئیل جو میں نے ایڈ نہیں کیا اس میں شملہ میرچ پیاس اور ٹوماٹر میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو ہلکا سا میں سوتے کر لینا زیادہ اس کو کوکھ نہیں کرنا اسی میں میں ہلکا سا جو ہے نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ جو ہے کالی میرچ ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ہاف ٹی سپون سے بھی کم کالی میرچ میں نے ایڈ کیا بلیک پیپر اس کو اچھے سے میکس کرنے کے بعد اس کو بھی میں جو ہے نکال لوں گی اس کو کافی ہے تو اس سٹیج پہ آپ نے اس کو نکال لینا ہے اب چکن جو میں نے فرائے کر کے رکھا تھا اب ان دونوں چیزوں کو میں اچھے سے میکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی ان کو اچھے سے میں نے ویشٹیبل اور چکن کو اچھے سے میکس کر لیا ہے دیکھیں ماشالہ کتنا ہی پیاری لگ رہی دیکھنے میں بھی ویشٹیبل اور چکن دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہاں پہ جی میرا بیٹر جو ہے وہ ریسٹ کرنے میں نے اس کو رکھا تھا دیکھیں اس طرح سے آپ کا بیٹر ہونے چاہیے رنی سا اس کو اچھے سے میں میکس کر لوں گی دوبارہ سے دیکھیں اس طرح سے آپ کا بیٹر ہو نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ گاڑا ہو اب ایک پین میں جو ہے میں آئل لگا رہی ہوں آئل گریس کر کے اور اس طرح سے میں کرس بنا لوں گی جتنے پتلے آپ کرس بنائیں گے بہتا ہے تو اس طرح سے بہت آسانی سے بن جاتے ہیں یہ نون سٹک پین میں دیکھیں بابلز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں ایک سائٹ پہ اب اس کی دوسری سائٹ چینج کر لوں گی اور دوسری سائٹ پہ بھی اس کے ہلکے سے جب بابلز بن جائیں گے تو میں اس کو ہلکا سا آئل لگا کے نا تو اس کو فرائے کر لوں گی اور اس کو نکال لوں گی زیادہ آئل نہیں لگانا ہلکا سا لگائیں گے تو اس کا بہت ہی گولڈن سا کلر آئے گا جو بہت ہی اچھے لگتا ہے تو اسی طرح سے جو ہے میں نے سارے جو ہے ماشلہ سے کریپس بنا لیے تھے بہت ہی سانی سے بن جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ سٹیپ کی تیاری شروع کرتی ہوں اس کے لیے جو ہے میں یہاں پہ لے ریو مایونیس اگر آپ چاہیں تو چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ وہ بیٹر ہے جو میں نے کریپس کے لیے یوز کیا تھا کوٹنگ کرنے کے لیے ہمیں کام آئے گا اور یہ ویجٹیبل اور چکن ہے اور یہ ہماری ساری کریپس ریڈی ہیں تو اب اسے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک کریپس رکھ رہی ہوں اور سینٹر میں اس کے چکن اور ویجٹیبل کی فیلنگ کروں گی اس طرح سے آپ نے اس کو سینٹر میں رکھتے جانا ہے اور اس ٹیپ پہ جو ہے میں یہاں پہ مایونیس جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں یہ گھر کا بنا ہوا مایونیس ہے اور یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کی اس طرح سے فیلنگ کر لوں گی اگر آپ چیز وارے کریپس کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت تیسٹی بنتے ہیں لیکن یہ مایونیس کے ساتھ جو ہے اس کا بہت ہی زبدست ٹیسٹ آتا ہے اور مایونیس میں نے گھر بھی بنائی تھی انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اس طرح سے اس کو میں نے فولڈ کر کے بنا لیا اور سارے کریپس میں اس طرح سے ریڈی کر لوں گی اور دوبارہ جو ہے میں نے ایک پین لیا اس میں تقریباً میں نے ون ٹیبلی سپون آئل ایڈ کیا اور کرسپ کو دونوں سائڈوں سے اچھے طرح سے گولڈن ہون تک میں فرائی کر لوں گی اب یہ سمجھیں کہ یہ ایک پین والی گیم ہے کیونکہ اس میں پین جو ہے ایک ہی یوز ہوتا ہے بار بار یوز ہوتا ہے تو اس سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی آپ ایک ہی پین کو یوز کریں اگر آپ کے پاس جو ہے نون سٹک پین ہے تو اس طرح سے اس کو دونوں سائڈوں سے میں اچھے سے کلر دے دوں گی کتنا دیکھیں ماشرہ خوبصورت سا اس کا کلر ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے کریپس جو ہیں فرائی ہو چکی ہیں دونوں سائڈوں سے تقریباً ایک ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ میں کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ماشرہ سے ہمارے مزددار سے چکن کریپس پریڈی ہیں اور ویڈ آؤٹ جو ہے میں نے چیز بنائی ہیں مایونیز کے ساتھ آپ بھی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی گی اگر پریسپی پسند آئی تو ویڈیو کو لائکنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ جزاکاللہ